مشین سے زبا ہوئی مرغی کھانا ہم دبئی میں رہتے ہیں یہاں مرغیاں زبا کرنے والی کمپنی سے بازار مرغیاں زبا کرنے والی کمپنی سے بازار میں آتی ہیں کیا مشین سے زبا شدہ مرغی کھانا جائز ہے محمد رحیم دبئی سے جائز نہیں قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ کہ جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ اور یہ فسق ہے تو جانور پہ اللہ کا نام مشین تھوڑی لے گی جانور پہ اللہ کا نام انسان لے گا تو انسان اس کو زبا کرے گا اس پہ بسم اللہ ہی اللہ عبر پڑے گا یہی وجہ ہے کہ جو جانور خود سے ہلاک ہو جائے یا کسی حادثاتی وجہ سے مر جائے وہ بھی حرام ہوتا ہے اس پر فقہ کا اتفاق ہے کہ جانور انسان زبا کرے گا اور انسان بھی وہ جو کلمہ گو ہو یا اہل کتاب میں سے ہو یعنی مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو غیر مسلم کا زبیحہ بھی حلال یعنی غیر مسلم سے جو مراد ہے ہندو ہے سکھ ہیں یا جو اہل کتاب نہیں ہیں ان کا بھی زبا کردہ حلال نہیں ہے تو اس لیے گوش میں اللہ نے بہت سخت شرطیں لگائی ہیں تو جب تک حلال ہونے کی یقینی دلیل نہیں ہوگی اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا تو حلال ہونے کی یقینی دلیل ہمارے پاس قرآن اور سنت سے جمعہ امت سے یہی ملتی ہے کہ اس کو زبا کرنے والا مسلم یا اہل کتاب ہو اور زبا کرتے ہوئے اللہ کا نام لے ہاں بھولے سے نام لینا یاد نہیں رہا بھول گیا تو ایک الگ بات ہے لیکن یاد ہے تو اس کو خود اپنے مو سے نام لینا پڑے گا اللہ کا اور خود سے زبا کرنا پڑے گا تو اور کمال کی بات ہے قرآن مجید نے جب یہ کہا نا جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ آگے اللہ نے کیا فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرے گا تاکہ وہ تم سے جھگڑیں یعنی اے نبی جب آپ ان کو یہ مسئلہ بتائیں گے کہ اللہ کا نام جس جانور پہ لیا جائے اس جانور کو کھا سکتے ہو جس جانور پہ پروپر طریقے سے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہیں کھایا کرو تو شیطان کیا کرے گا اپنے شتونگڑوں کو وسوسے ڈالے گا اور اسلام کے اس حکم پر اعتراض کریں گے لوگ وہ اعتراض کیا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اعتراض یہ ہوتا تھا کہ مشرقین کہتے تھے کہ واہ بھئی واہ جو جانور خود بخود مر جائے یعنی جس کو اللہ نے مارا وہ حرام ہے اور جس کو ہم اپنے کوئی مسلمان کاٹے گا وہ حلال ہے یعنی انسان کا کاٹا ہوا حلال اور جس کو خدا نے مارا وہ حرام ہے تو اس لئے قرآن نے کہا کہ یہ فضول قسم کی لوجک پیش کریں گے شیطان ان کے دل میں الٹے سیدھے دلائل ڈالے گا لیو جا دی لوکم تاکہ اسلام کے حکم پہ یہ لوگ اعتراض کریں اور تم سے جھگڑیں تو اس لئے قرآن نے کہا کہ ان کو لفت کرانے کی ضرورت نہیں ہے فضول اعتراض والوں کو ہمارے پاس بہترین جواب کیا ہے بھئی اس کو اللہ نے حلال قرار دیا اور جو خود سے مرے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا تو ہمیں جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ جانور ہے جس کو پروپر انسان ضباہ کرے اور انسان میں مسلم ہو یا یہودی عیسائی ہو اہل کتاب ہو اور وہ جانور پہ اللہ کا نام بھی لے یہ شرطوں کے ساتھ حلال قرار دیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی جانور کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے تو جب مشین ہے جب وہ ضباہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے بٹن انسان نہیں دبایا مگر وہ بٹن دبانا ضباہ نہیں کہلاتا اور اپنے ہاتھ سے اس کو ضباہ کرنا نہیں کہلاتا تو اس میں جب تک حلال ہونے کی یقینی دلیل نہیں ہوگی حرام ہی کہا جائے گا جانور کو اور جو اس کے خلاف دلائل دیتے ہیں تو وہ شیطان کے وسابس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے نہ کھائیں ایسے جانور جو مشین ہے جس کو ضباہ کرتی ہیں موسیقی موسیقی